اسلام علیکم guys Welcome back to another video امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے خیری اچھے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے برز کی سردیوں میں کیئر کیسے کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گرمیوں میں جو آپ کے برز ہیں وہ پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں لیکن سردیوں میں ان کی کیئر کرنے پڑتی ہے اور اس کے لئے کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی نمبر ون پوائنٹ جو ہے وہ پانی کا ہے مطلب کہ آپ جو اپنے برز کا پانی رکھتے ہیں ان کے پینے کے لئے وہ رات کو اندر ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رات بار تھنڈی ہواہ سے تھنڈا ہو جاتے ہیں اور پھر جب برز اسے صبح پیتے ہیں اسے بخار ہو جاتے ہیں اس کے ایمیونٹی بھی کھوتی اور اسے فرو لگ جاتے ہیں اور ایسے برز جوتا ہے بھی بیمار ہو جاتے ہیں دس بجے کے بعد آپ اپنا پانی جو ہے برز کا وہ نکارے اور صبح دیلی انہیں فریش پانی دیں تو یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ ہے سوف فورٹس کے رہاز سے مطلب کہ آپ اپنے برز کو جو سوف فورٹ پانی میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں رات بار اور صبح انہیں وہ دیتے ہیں تو رات بار جو وہ باسی پانی ہوتا ہے جو آپ نہیں چینج کرتے اس میں باسی پانی میں جو فورٹ ڈالتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے برز کو صبح دینا ہوتا ہے تو وہ اس میں زیادہ تھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تھنڈا ہونے کی وجہ سے آپ کے برز کے لئے نقصان دے ہیں تو آپ اپنے برڈز کا جو پانی ہے وہ چینج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سوپ فوڈز کا پانی بھی وہ چینج کریں تھرڈ پوائنٹ ہے کیج سیٹ اپ کے لحاظ سے مطلب کہ سردیوں میں آپ کا جو پنجرہ ہے مطلب کہ جس پنجرے میں آپ اپنے برڈز رکھے یا پھر اپنے کلونیز بنائی ہوئی ہیں تو وہ اسے کپرے سے کور کر لیں تاکہ سردیوں کی تھنڈی ہوا اندر نہ آ جائے اور وہ بیمار نہ ہو جائے یا پھر آپ کسی ہلکے سے کپرے سے بھی کور کر سکتے ہیں یا پھر پلاسٹک کے شاپر سے بھی وہ کور کر سکتے ہیں آپ جس لحاظ سے انہیں کور کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے ایزلی آپ انہیں کریں لیکن آپ ضرور کریں ونہا آپ کے برڈز جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں گے فورٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایک کے لحاظ سے مطلب کہ آپ اپنے برڈز کو نورملی جو ہے وہ ویک میں ایک انڈا ضرور دیا کریں کیونکہ وہ گرہم ہوتا ہے اور وہ ان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن سردیوں میں آپ ویک میں ڈھو دیں مطلب کہ تین دن بعد ایک انڈا اور تین دن بعد ایک انڈا انڈا کیسے دینا آپ نے اس کا چھوٹے چھوٹے پیس بنا لینے ہیں پیس بنانے کے بعد آپ نے اپنے برڈز کو وہ دے دینا ہے جو لاسٹ والا ہے وہ ہے صفائی کے لحاظ سے مطلب کہ آپ اپنے برڈز کے کیجز کو یا پھر کلونی جو بھی ہے اگر آپ کا وہ فرش پہ بنا ہوا ہے تو آپ اسے روز پانی سے نہ صاف کریں کیونکہ تھنڈے پانی سے یا پھر نورمل جس مزی پانی سے کریں وہ اس کا تیمپریچر لو ہو جائے گا اور پھر آپ کے برڈز کو سردی لگنا سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ کے برڈز کھانا کھاتے ہیں ان کا باجرہ کھاتے ہیں باجرے کا جو چھلکے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے جب وہ زمین پہ گرتے ہیں آپ کے برڈز کے کیجز جو ہیں وہ ان کا تیمپریچر ٹھیک رہتا ہے تو آپ زیادہ صفائی نہ کریں ویک میں ایک دفعہ کر دیں روز روز نہ کریں یہ ان کے لئے زیادہ بینیفٹ ہے نہ کے صفائی کرنا یہ تمام چیزیں آپ اپنے کسی بھی لحاظ کے برڈز کے لئے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیرنٹ ہیں تو آپ ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس برجیس ہیں فشریس فیملی ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ سردیوں میں آپ اپنے برڈز کی زیادہ کیر کرنی ہوتی ہے تو یہ تھے آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ان لوگوں کو جنہوں نے برجیس رکھنی ہے انہیں بھی کریں یا پھر انہیں کا ارادہ ہے پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ